بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے انڈا پراتھا بنانے کی ایک بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں میں آپ کو یہ ریسپی دو طریقوں سے بنانا بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے انڈا پراتھا بنا سکتے ہیں آپ اس کا انڈا پراتھا رول بھی بنا سکتے ہیں جو کہ آپ بچوں کو لنچ ٹائم کے لئے سکول کے لئے بھی دے سکتے ہیں اور آپ ایزیلی اس کو لو بجٹ این کم ٹائم میں تیار کر سکتے ہیں منٹوں میں جٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے نہ تو آٹا گوننا پڑتا ہے نہ پیڑا بنانا پڑتا ہے نہ روٹی بھیلنی پڑتی ہے تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ مزیدار سا انڈا پراتھا کس طرح سے جٹ پٹ بن کے تیار ہوگا تو اس کے لئے دیکھیں میں نے باول میں ایک عدد انڈا لیا ہے ایک ہی انڈا ہے زردی تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے اس کے اندر دو عدد سبند میرچے بری کاٹ کے ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس پر ڈال دیں گے بری کٹا ہوا ہرا دنیا ایک چمچ ون ٹیبل او سکون میں نے بھر کے ڈالا ہے اور اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون فورٹ ٹی سپون نمک ون فورٹ ٹی سپون کٹی ہوئی لال میچ اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون چینی ڈالیں گے یہ میں نے چینی ڈالی ہے اور اس سے بہت مزے کا فلیور آئے گا اس کا بہت زیادہ اس کا فلیور انہینس ہو جاتا ہے اسے لازمی ڈالیے گا اور اب اس کے اندر میں ڈالوں گی آدھا کپ دودھ دودھ فریج کا ٹھنڈا دودھ نہیں نارمل ٹمپریچر پہ روم ٹمپریچر پہ جو دودھ ہوتا ہے وہی دودھ ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ کے ساتھ تاکہ چینی ساری جو اندر ہے وہ مکس ہو جائے اچھے سے بیٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر ڈالیں گے جتنا دودھ ڈالا تھا اتنا ہی میدہ یعنی آدھا کپ میدہ آپ اس کی جگہ پہ گندم کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے اسے مکس کریں گے یہاں تک کہ اس کے اندر کوئی بھی لامپ یا کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے تو اسے بہت اچھے طرح سے ہم نے مکسنگ اس کی کر لینی ہے تو ویورس ٹوٹل اس لنچ کو بنانے میں اس بریکفسٹ کو بنانے میں صرف دس منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ لگتے ہیں بیٹر ریڈی کرنے میں اور پانچ منٹ میں ہی پراتھے بن جاتے ہیں بہت ہی جٹ پٹ سے یہ بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار پراتھے اس کے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا تو دیکھیں اب ایسے آپ کسی جگ میں ڈال لیں جس کی آگے سے اس طرح سے چونچ بنی ہو تاکہ پین میں ڈالنے میں یہ آسانی رہے اس پراتھے والے بیٹر کو اگر نہ ہو تو دیکھیں میرے پاس یہ دودھ دانی تھی میں نے اسی میں ڈال لیا ہے سارا بیٹر اپنا اور میرا ایک انڈا اور آدھے کپ میدے کا جو بیٹر ہے وہ اس میں پورا آ گیا ہے اگر آپ کا بیٹر زیادہ ہو تو آپ کوئی بڑا جگ استعمال کر لی دیئے گا دیکھیں سارا بیٹر میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب ایک ادھر ہم لیں گے فرائنگ پین اور اس کے اندر ڈالا ہے وان ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اچھے سے اس کو پھلا لیں گے پورے پین میں اور ہلکا سا گرم کریں گے اب اس بیٹر کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس طرح سے یہ خود بخود ہی پھیلتا چلا جائے گا اور تھوڑا سا اسے پین کو ہم ہلائیں گے اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا بیلنس کریں گے تو جدھ جدھر آپ اسے تھوڑا سا اس کو کریں گے اسی سائٹ پہ یہ بیٹر جاتا جائے گا اپنے آپ ہی اور یہ پراتھے کی شیپ دیکھیں بنتی جائے گی تو بہت ہی ایزیلی بہت ہی آسانی سے یہ سیٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ پراتھا جنس ہے ہمارا پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اسے بلکل لوگ فریم پہ پکنے دیں گے اور یہاں تک کہ جب تک اس کا اوپر جو لیئر ہے اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس طریقے سے میں اسے پلٹ دوں گی تو کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اس کا پک کے گولڈن سا پیارا سا اور بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزے کہ یہ پراتھے بن کے تیار ہوتے ہیں تو ویورز آپ میرے کہنے پر ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کی فیوریٹ ہو جائے گی تو دیکھیں میں نے چمچ کے ساتھ تھوڑا سا آئل سائٹ پہ اور ڈالا ہے تاکہ دوسرے سائٹ سے بھی دونوں سائٹوں سے پراتھے کو ہمیں اتنا بس پکانا ہے کہ پیارا سا کلر آ جائے اور یہ دیکھیں جٹ پڑ سے یہ پراتھا ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور کھانے میں اتنا ٹیسٹی اور اتنا مزے کا ہے اور اتنا زبردست بن کے تیار ہوا ہے کہ آپ کے بچے آپ سے بار بار فرمائش کریں گے اور لنچ کے لیے بہت زبردست ہے بریکفاسٹ کے لیے بہت زبردست ریسپی ہے آپ بچوں کو جلدی جلدی صبح اور بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی نرم پراتھا بن کے تیار ہوا ہے اب اس کے اندر دیکھیں تھوڑا سا آئل باقی ہے تو اس کے اندر میں باقی کا بیٹر ڈال دوں گی اور اس بیٹر سے ہمارے دو ٹل دو پراتھے بن کے ریڈی ہوں گے اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو یہ دو طریقوں سے بنانا سکھاؤں گی تو اب دوسرا طریقہ آپ دیکھ لیں کہ اسی طریقے سے میں نے بیٹر کو اس کے اوپر ڈالا ہے اسے ہلکا سا میں نے پھلا لیا ہے سپیچلا کی مدد سے اور پین کے مدد سے بھی آپ اسے پین کو موو کرتے ہوئے بھی پھلا سکتے ہیں اس طریقے سے بھی پھلا سکتے ہیں اور یہ خود بہ خود ہی موو کرتا جاتا ہے تو یہ دیکھیں سارا بیٹر میں نے پھلا لیا ہے اپنے پین کے سائز کے حساب سے آپ راتھے بڑے چھوٹے درمیانے جیسے جہیں بنا سکتے ہیں تو دیکھیں جب اس کی اوپر اور لیئر کا کلر چینج ہوئے تھوڑی ڈرائی سے دیکھنے لگی ہے تو اب میں اس کو پلٹ دوں گی تو دیکھیں کتنا خوبصورت گورڈن سا کلر اس کی ایک سائیڈ پر آ چکا ہے اور تھوڑا سا دیکھیں میں نے آئل جنسے ہے وہ ڈالا تھا اسے پکانے کے لیے اور ایک انڈا دیکھیں میں نے اس کے اوپر ہی توڑ کے اس طرح سے ڈال دیا ہے اور چھوڑی کے ساتھ اسے تھوڑا سا میں نے اس طرح سے بینس کیا ہے تاکہ یہ نیچے نہ چلا جائے انڈا تو یہ دیکھیں ہلکا سا میں نے اسے اوپر ہی ڈالا ہے تو کیونکہ گرم پراتھے کے اوپر ڈالا ہے تو وہ دیکھیں اوپر ہی سیٹ ہو جائے گا تو دیکھیں جب ہلکا سا یہ انڈا سیٹ ہو جائے آپ اس انڈے کو الگ سے توڑ کے بھی اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں میں نے اوپر ہی توڑا ہے آپ چاہیں جو ایک الگ برتن میں توڑ کے بھی اس کے اوپر اسے ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی میں نے اوپر کٹی ہوئی لال مرچ اور تھوڑا سا نمک اس طرح سے سپرنکل کر دوں گی تاکہ انڈا بلکل خیقا نہ لگے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ نمک میرچ اس کے اوپر تھوڑی سی چھڑک سکتے ہیں اور دیکھیں اچھے سے میں نے نمک میرچ اس کے اوپر چھڑک دی ہے اور اب اسے پکنے دیں گے تھوڑا سا انڈا جب سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے یعنی اس کو پلٹیں گے تو یہاں پہ دیکھیں انڈا کافی حد تک مجھے سیٹ دکھ رہا ہے کہ پک چکا ہے تو اب میں اس کی سائٹ کو چینج کر دوں گی پراتھا بھی ہمارا دوسرے سائٹ سے پک چکا ہے اس طرح سے آپ اس کی سائٹ کو چینج کر دی دے گا تو دیکھیں کتنا ڈیلیشیس دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے اور کھانے میں تو بہت ہی زیادہ مزیدار ہوگا آپ میرے کہنے پر اس ریسپی کو ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور چینج پر اگر نئے ہیں فرسٹ میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن فری میں دیکھنے کو مل سکیں اور کمنٹس پوکس میں اپنا فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا ویڈیو اگر پسند ہے جو سے لائک کیجئے گا ملنے جننے والوں سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے الکال کا پریس کرتے ہوئے میں نے اسے پکا لیا ہے انڈا بھی ہمارا پک چکا ہے اور پراتھا بھی ہمارا جنسہ ہے وہ بہت اچھا سا گورڈن ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اس طریقے سے پکاتے ہوئے دونوں سائیڈوں سے تو بھی بس اتنے سوفٹ پراتھے ہیں کہ موہ میں ڈالتے ہی گل جاتے ہیں اتنے مزے کے بھنکے ریڈی ہوتے ہیں تو آپ بچوں کو ضرور یہ لنچ کے لیے بنا کے دیجئے گا اور آپ اس میں میدے کی جگہ پر آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں جو گندوں کا آم اٹا گھر میں ہم استعمال کرتے ہیں روٹی پکانے کے لیے اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ کا فرق ہوگا پراتھے آپ کے اسی طرح کے ریڈی ہوں گے یہاں پہ دیکھئے ہمارا پراتھا دونوں سائیڈوں سے بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے اب اسے ہم پلیٹ میں نکال لیں گے دیکھئے ہمارے دونوں پراتھے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور کتنا نرم کتنے سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ دیکھیں میرے ہاتھ میں پکڑنے سے ہی فولڈ ہو رہا ہے اور دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے دیکھیں بہت ہی نرم پراتھا بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو اس کا رول بنانا سکھاتی ہوں کہ اس کا رول کس طریقے سے بنائیں گے تو انڈا پراتھا رول بنانے کے لیے دیکھیں جس پراتھے کے اوپر میں نے انڈا پکایا تھا اس کو میں اس طرح سے رول کی شکل میں فولڈ کر لوں گی فولڈ کر کے اسے سینٹر سے چھوڑی سے کٹ کر لیں گے دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنا دیلیشیس انڈا پراتھا رول تیار ہوا ہے دیکھنے میں ہی بہت مزے کا لگ رہا ہے اور بچوں کے سکول لنچ کے لیے بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو بٹر پیپر میں ریپ کر کے یا کسی کاغذ میں ریپ کر کے بچوں کے لنچ پوکس میں سکول کے لیے دیں تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ پسند آئے گا آپ کے بچوں کو اور ہیلڈی ناشتا ہے لو بجٹ ناشتا ہے لو ٹائم میں یعنی کم ٹائم میں تیار ہو جاتا ہے جٹ پر سے تو بھی پرس مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ